اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مارکٹ کیونکہ میں نے حالی کی کچھ تیاری کرنی ہے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اصل میں کل رات میں ہمائی ٹکٹ فائنل ہو گئی ہے اور ہم لوگ فائنلی فائنلی ٹرین سے جا رہے ہیں آپ کو میں پہلے بھی بتا رہی تھی ہوں کیونکہ بس ہے ہمارا ارادہ نہیں بنا کیونکہ بس میں چھوٹے بچے سر کافی پرولمز ہوتی گئی ہمیں جینا کبیس میں بھی کافی لوگ نے کہا اور پھر جینا گھر میں بھی سب نے ایک ہا تو ہم لوگ نے یہی سوچا کہ ٹرین کی کروا رہے تھے مارکٹ اور مارکٹ میں جا کے اس کی جو بھی ایک دو ڈریسیز ہیں وہ لیتے ہیں اور جو بھی چھوٹا بھوٹا سماننا تو وہ لیتے ہیں اس کے لئے پھر روز کے بھی ایک دو کام ہیں تو وہ بھی کر لیں گے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے کام کرنے تو چھوٹے کافی کام ہیں تو اسی لیے دونوں کی دونوں بچے جینا گھر میں چھوڑ دیا میں نے کہا ان کی جینا ماشاءاللہ دو پھوپے اور دادی ہیں تو جینا بچوں کا خیال گھر میں بہتر ہوگا بچے جو باہر گھومنے سے تو اچھا ہے کہ گھر میں رہے تو ابھی جو ہم لوگ جا رہے ہیں ڈیارہ بجے ہیں لیکن ویسے نا میرے خیال میں ڈیڑے دو بج رہے ہیں تو دو بجے ہم لوگ لمانا ہو رہے ہیں تو یہ کہ چار بجے تک ہم لوگ آ جائیں گے زیادہ کام تو نہیں ہے لیکن یہ کہ چھوٹا چھوٹا کام ہے تو وہ جو بہت جلدی کارکہ ہم لوگ گھر واپس آتے ہیں کیونکہ بچے گھر ہیں تو خیر چلتے ہیں اور ساتھ میں جو بھی ہم لوگ خریدتے رہیں گے نا وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے میں نے ٹائم سیٹ کر دیا اور فکس فکس کیا ہے ایک بچ کے ب موانمنٹ ان کی ٹائم سیٹ کرنے والی میں ہی ہوں میں اگر گاری بیٹھتی ہے تو ہوتا ہے نہیں تو ایسا نہیں ہوں میں بہتتے ہیں میرہ بانس آؤالہ بہتی ہے وہ گھری ہے ہاں میں بہتتے ہیں تو مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں خود ہی کر لیتی ہوں میں کہتے ہوں آپ نہ کرو میں کرلوں یہ ٹائم سیٹ کرتے ہوں یہ برون کو نہیں میں خود کے لئے بھی کرتی ہوں لیکن ہر وقت میں نہیں بیٹھتی آپ کے بھی کام میں آئی جاتا ہے کبھی نہ کبھی ابھی جو بڑا گھوم پھیر لیا ہے اور جو میں نے شاپنگ کرنے کی وہ ہوگی خیر خیر سے بس یہ کہ تھوڑا تھک گئے وہ اس لیے کیونکہ ہمارا جو شہر ہے وہ ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے وہاں جو بڑی مشکل سے ملتی ہے تو اس لیے ہم نے آج گاری بڑی دور کھلایتی اور تھوڑا سا کچھ پیدر گئے ہیں کچھ رکشے میں سفر کیا ہے کچھ اس طرح سفر کیا ہے گاڑی ہم نے جو نے اکھل لیا کے جو نے یہاں پہ کھڑی کر دیتی آپ جو انا واپس آیا ہیں پھر سے رکشے پہ اور آپ گاڑی کے اندر آکے بیٹھیں تھوڑا جو سانس لیا ہے رکشے والا بھی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی گاڑی پر جاؤ گے رکشے والا حیران ہوگی ہے وہ کہہ رہا ہوا پیس جانا ہے آپ نے تو فیروز نے کہا ہاں آپ نے واپس اسی روڈ سے جانا ہے اور اپنی گاڑی پر جانا ہے تو وہ کہہ رہا ہے آپ کی گاڑی ہے تو آپ ایسے کیوں گھوم رہے ہیں آپ نے کہا پارکنگ نہیں کیوں کیونکہ آپ پر آج بلکل نہیں تھی پہلے بیٹھ چلو مشکل مشکل سے مل تو جاتی ہے آج بلکل نہیں کی تو خیر ہو گیا جو کچھ ہونا تھا اور یہ ہے فائنیلی میری شاپنگ جو کہ میں آپ کو گھر جا کے سکون سے دکھاؤں گی ابھی ٹائم ہو رہا ہے چار بجے کا چار بج گئے اور میں اندار سے آپ لوگوں کو اس وقت کہا تھا کہ ہمیں دو گھنٹے لگ جائیں گے اور وہ ہوا دو گھنٹے لگ گئے تو اب جو ہم لوگ جا رہیں گھر کیونکہ سوہان بیچارہ کے لائے مجھے ہانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے وہ بڑی ہے سمجھدار ہے وہ گھومتی رہتی ہے کھیلتی پھلتی رہتی ہے بلکل کسی کو تانگ نہیں کرتی بس سوہان چھوٹا بچہ ہے تو اس کی توئی ٹینشن ہوتی ہے تو نے پھر اس کو کہا کہ آپ جو اپنی سیسٹر کے لئے کچھ رہو کیونکہ انہوں نے جو انا کہا تھا کہ میرے لیے دھائی بلے یا کوئی اسی چیز لے کے آنا تو ابھی جو مجھے یاد آگئی ان کی بات تو میں نے کہا آپ جو انا جلدی سے جا کے لے کے آئیں یہ نہ ہو کہ ہم جو بھول جائیں اور پھر سے کیا بولیں گے کہ اس نے بول بھی دیا تو ہم پھر بھی بھول گئیں یہ رہی دی دھائی بلے یہ نہ ہوتے نا کہ ہم بھول جاتے ہیں گھر آئے بھی ہمیں کافی دیر ہوگی کیونکہ جب میں آئی سی نا اس وقت جو سوحان آپ کو بتایا اتنا ایکسائٹیڈ ہوگیا تھا مجھے دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ بس مما مجھے اٹھا لو اور مجھے آپ کھلا تو اسے میں نے کافی دیر کھلایا اور کھیل کر کے لئے جب وہ تھک گیا تو ابھی وہ سو گیا ہے سکون سے سو رہا اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے سات بجے کا تو سات بجے اور ابھی جو انا میں ویلوگ کنٹینو کر رہی ہوں کیونکہ میں ایسا میرا کافی بیزی رہی تھی سوحان کے ساتھ تو ابھی جو انا پہلے آپ کو تھوڑی بہت چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ میں نے لی ہیں تھوڑی شاپنگ ہے کچھ چیزیں ہیں ضروری سامان تو وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کیونکہ راستے میں آپ لوگوں کو پتا ہے کافی جو مشکل بھی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ چھوڑ چھوڑی چیزیں کافی زورت پٹھتے ہیں تو وہ ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں کچھ بھول گ ہم نے کچھ چیزیں لی ہیں تو پہلے آپ کو یہ دکھاتے ہیں اور باقی باتیں ہوں کرتے رہنے ساتھ میں یہاں پہ پہلے لیا ہے میں نے سب سے ہانیا کا جو انا پہلا ایک سوٹ کیونکہ راستے میں جب ہو جائے گی تو کہیں پہ گاؤں ہوں گاں ہوں گی تو جس پہلے سے موسم تھنڈا گرم ہیسا ہوتا رہتا ہے پہلے میں نے اس کے لئے گرم گرم سوٹ لیا ہے تاکہ راستے میں یہ پہنے کے جائے اور اسے ہانیا کا سوٹ یہ ہے ہانیا کی فراغ ہے اور جو بہت ہی گرم ہے یہ دیکھیں آپ یہ شینیل کی اور اندر سے بھی بہت زیادہ گرم ہے یہ ہانیا کا ایک ٹریس ہے اور اس کے ساتھ ہالے کے جینس ہانیا کا میں نے لیا ہے ایک سوٹ کیونکہ باقی میں نے شاپیں آپ لوگوں کو بتایا میں نے محصے کرنی ہے تو میں نے اس لئے ہانیا کو زیادہ نہیں لیا اب بھی فیلحال ضرورت کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ہانیا کے لئے ایک کوٹ لیا ہے جرسی کوٹ تاکہ اگر اسے ضرورت پڑے تو وہ یہ بھی پہن لیں دیکھیں کیونکہ پچھلے سال کے جو بھی تھے وہ اس سے چھوٹے ہو گئے تو ابھی ہم چونکہ کرانچی جا رہے ہیں اور کرانچی میں یہ تاؤ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے بازو اور چھوٹی جرسی پہن کے جائے تو اس لئے ہم نے اس کے لئے ایک کوٹ لیا ہے جو کہ بہت ہی پیار ہے سوہان کا بھی ہم دیکھ رہتے ہیں چھوٹے سائز میں ملے نہیں بھی کہ آپ کو بچے بہت چھوٹے اور اتنے سائز میں اس طرح کے کوٹ نہیں ملتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کوٹ نہیں لیا اس کو ہم نے کہا چلو اس کا مہی سے لے لیں گے ابھی فیلال اس میں ہم اس سے لے جاتے ہیں اس کے لئے کافی چیزیں ہیں اس کی تو ہمیں لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی تیکھی پھر بھی میں نے اس کے لئے ایک ٹی شرٹ لیا ہے کیونکہ اس کی پینٹس ہیں دو نیو پینٹس ہیں وہ ایسی پینٹ پر رہتے ہیں تو میں نے کہا اس کے نئے ٹی شرٹ ہوئی چاہیے تو ہم نے اس کے لئے ٹی شرٹ پسند کی ہے بہت ساری ٹی شرٹ مل رہی تھی پنک میں ریڈ میں اور اس کے لئے کافی سارے رنگ تھی لیکن ہم نے پھر بلو رنگ میں پسند آئی ہے اور یہ ہے فائنل سوہان کی شرٹ تو ہماری شوپنگ کو زیادہ نہیں تھی بس یہ اتنی ہی ہماری شوپنگ تھی جو کہ ہم نے لی ہیں اور اس کے لئے کچھ چوئی چیزیں جو کہ ہم نے لی ہیں جیسے کہ یہ ہے بی بی سوپ جو کہ وہاں پہ نا کیونکہ میں پہلے دن جب جاؤں گی تو پہلے دن ہی کوئی نا میں اپنے بھائی کو بھیج دوں گی کہ آپ جو اور جا کے شاپ سے بی 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 سوپ لے کے آؤ تو اپنا سمانہ میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں بی بی سوپ اسے وہاں پر کام میں آئے گا بچوں کے لئے نا ہاتھ مو دھونے کے لئے یہ کہ بچوں کا لگ سی ہون چاہیی ہاں پہ بھی Cherise اور ساتھ میں لیا ہے میں نے ایک لوشن جو کہ ہاتھ مو پہ راستے میں بھی کام آئے گا وہاں پہ بھی کام میں آئے گا اور ایک لیا ہے میں نے voodoo weetال راستے میں ٹرین میں سوپس تو پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے ہم نے سوچا اپنا ہی ہونا تو راستے میں جوے نا یہ کہ بچوں کے ہاتھ دھول لیتے ہیں اپنے ہاتھ دھول لیتے ہیں تو یہ اچھا ہوتا ہے اور ساتھ میں جوے نا ہم نے ٹوٹ پیس وغیرہ لیے جو کہ ہماری گھر کی بھی ختم ہو گئی تھی اور کچھ ہم نے وہاں راستے کے لیے بھی لینی ہے اور شیمپو وغیرہ شیمپو جوے نا میں نے کہا اپنا سمان یہی سے لے جاؤنا کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے نہ ہمیں ب بھاگنا پڑے نہ انہیں بھاگنا پڑے اور تو یہ ہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو کہ کچھ راستے میں یوز ہونے والی ہیں وہ ہیں اور کچھ جوے وہیں پہ جا کے یوز ہونے والی ہیں تو وہ بھی میں نے کہا اپنی ایک ہی دفعہ ہم جب لے ہی رہے تو ایک ہی دفعہ لیتے ہی چلیں کیونکہ پھر ان کو کیا تنگ کرنا تو یہ تھی ہماری آج کی تھوڑی بہت شاپنگ اور خریداری جو کہ ابھی ہو گئی ہے اور نہ میں وہاں جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹ ہی یہ صحیح ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ بڑوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے بچوں کے ساتھ کافی نہ ہم مشکل ہو جاتی ہے تو یہ کہ ہم نے اس لیے ٹرین کی تھی لیکن ٹرین کا سپڑنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس لیے ہم بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ بھی ہوں میں ساتھ میرے ہزبنڈ بھی کافی ایکسائیٹن ہے انہوں نے تو کبھی سپڑ کیے ہی نہیں ہے تو یہ کہ میرا پہلے بار تو نہیں ہے میں چھوٹی سی تیتب گئی تھی یہ کوئی پانچ چھے سال کی ہوں گی جو تو مجھ ایکسائیٹیڈ بھی نہیں ہے تو ابھی یہ بھی میرا پہلے ہی لگا لیں میں اس لیے کافی ایکسائیٹن ہوں اور ہم نے وہاں پہ اپنے پرائیویٹ روم لیا ہے تاکہ ہم بچوں کے ساتھ سکون سے جا سکے ہمارے بچوں کے ساتھ شیطانی کریں کھلیں کھلیں چیخیں مارے ہوئے جو بھی ہوئی ہے کہ روم نہیں بولتے کیبن کیبن ہاں کیبن تو یہ کہ اس سے کسی دوسرے کو بھی پریشانی نہیں ہوتی اور ہمارے بچے خاص کر وہ ایسے دوسرے بندے کو دیکھ کے انہوں نے دورے پ� ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے کیبن لیا ہے اپنا تاکہ ہم بھی سکون سے جائیں ہمارے بچے بھی سکون سے جائیں اور ہماری وجہ سے کسی اور کوئی پرابلم نہ ہو یہ ہے کہ فلائٹ سے بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی کافی خرچہ ہو جانا تھا تو اس سے اچھے اپنے کیبن سے جائیں اور سکون سے جائیں اپنا یہ کہ سفر کو بھی اپنا انجوائے کریں اور کناچی بھی خیر خیریہ سے پہنچیں تو خیر اب ہم لوگ جب جائیں گے تب آپ لوگوں کو پتہ چلی جائے گا فلحال شاپنگ ہوگی اور انشاءاللہ کل یا پرسوں جو میں نے پیکن بھی کرنی ہے کیونکہ ارام ارام سے ہی کرلوں گے ابھی ٹائم ہے کچھ دن ہے تو ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تو آج کی بلوگ میں بس یہی تھا امید ہے آپ لوگوں کا ہماری چھوٹی سی شاپنگ اور چھوٹا سا جو کہ کچھ زیادہ کچھ تکھائیں نہیں یہ بلوگ ہمارا پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ فلم لیں گے ایک نیسی بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ